اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحبہ باب کو صدر سلامت رکھے آج آلہ حضرت صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کا رد کرنے والے ہیں کچھ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بریلوی ہیں بریلوی نیا مسئلہ کا ہے نیا نوز بلا فتنہ ہے نیا مسئلہ کا ہے نئی تحریک ہے اس طرح کے الفاظات بول رہے ہیں تو ہم بریلوی دیوبندی اہل سنت کے درمیان فرق جو ہے وہ بتانے والے ہیں وہ بھی علماء اکرام کی باز زبانی ہیں تو چلی سب سے پہلے ویڈیو سنا دیں ہم آپ کو کیا ہم اہل سنت ہیں یا بریلوی ایک چلی تو ہم سنی ہیں اہل سنت ہیں بریلوی بریلی شریف میں علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات بہت زیادہ اور اپنے دور کے آپ مجدد ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنیت کا شغور دیا اہل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہچان دی کہ حقیقت میں سنیت کیا ہے اہل سنت کیا ہیں اہل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے تھے تو اس نسبت سے ہم بریلوی کلائیں بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے معاذ اللہ یعنی بریلوی منہ وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو عقائد بتائے جو قرآن و حدیث کے عقائد ہیں جو صحابہ کرام کے عقائد چلے آ رہے تھے تو وہ عقائد اہل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم لوگوں کے اندر اتارے تو یوں اس نسبت سے ہم بریلوی کلائیں آپ جیسے قادری میں قادری ہوں تو قادری تو کوئی نیا فرقہ تو نہیں ہے نہ کوئی نیا مذہب ہے نہ نیا دین ہے ایسا تو نہیں ہے نا ایک پہچان ہے کہ میں قادری ہوں گوسمہ کے سلسل میں میں مرید ہوں تو بریلوی بس ان معنوں میں سمجھ لو کہ آشی کے رسول وہ پہچانہ الگ ہے کہ منکرِ مستحب باک کو وہاں بھی کہتے ہیں وہ پہچانہ الگ ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو یہ حرام کہتے ہیں وہ پہچانہ الگ ہے کہ تقویت العیمان میں نبی کی توہین کرتے ہیں وہ پہچانہ الگ ہے کہ حفظ العیمان میں انہوں نے نبی کے علم و غیب پر عملہ کیا ہے وہ پہچانہ الگ ہے کہ تحضیر الناس میں میرے نبی کے آخری نبی ہونے سے انکار کیا ہے وہ پہچانا لگ ہے کہ شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زیادہ کہا یہ پرشاشن کی سمجھ میں نہیں آئے گا نہ وہ پرائینِ تاتیا سمجھیں گے نہ تیزل الناس نہ حفظ الہیمان نہ کتاب التوحید پرشاشن آرام سے سمجھ لائے ہمارے غیر مسلم لوگ بھی سمجھ جائیں ہی شیعہ ہے ہی سنی ہے آرام سے سمجھ میں آجائے اب دیکھو لکھ رہا ہوں کہ آفیسرز پولیس ڈیپورٹمنٹ آئی وانٹو کوپریٹیو بیکار آئیم انٹرسٹڈ آئیم انٹرسٹڈ آئیم انٹرسٹڈ آئیم انٹرسٹڈ اس لئے میں سہیوگ کرتا ہوں اب سہیوگ کیجئے جس کو ماتم کرتا ہوا دیکھو ادھاداری کرتا دیکھو آفیسرز سمجھ جانا شیعہ ہے اور جس کو قبر پہ پھول چلاتا دیکھو چادر چلاتا دیکھو ارس کرتا دیکھو درگاہوں میں عطب سے کھلا دیکھو سمجھ جانا سننی ہے کہ کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں نہ کسی پیر کی طرف کریں نہ کسی خانواجے کی طرف کریں نہ کسی شہر کی طرف کریں مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی جب آپ اپنے مسلک کو جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منصوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد عاظم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے اور فرقے حضور نے فرمایا بہتر کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا جنت میں تو سواد عاظم جائے گا اگر جماعت رہے گی امت کی اکثریت رہے گی پھر پاکستان اور اندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورک دھندے آپ کے ہیں جو مسائل آپ کے ہیں جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتوہ لگائیں گے وہ سنی ہیں یا نہیں وہ فلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ فلان بھلا کو جانتے ہی نہیں ہیں اردن اور فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو علاقے کو نہ بڑھاؤ چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے سودان میں بھی اہل سنت ہے لیبیا میں بھی اہل سنت ہے لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت ہے تیونس میں بھی اہل سنت ہے عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت ملائشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا ملاد ماننے والوں کا عقیدہ حضور کی غلامی محبت کا دم برنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی پچاس مسلمان ریاستوں میں ہے بلکہ چھپن میں سے کم از کم باون اسلامی ریاستوں میں ہے وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقعی نہیں ہیں انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی یہاں کے مسائل سے واقعی نہیں اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورک دندے اور فتوے اور کنفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے جی لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمان کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ادارے میں نظر آئیں تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے چھوڑے چھوڑے ندی نالے نہ بن جائیں اہل سنت برے صغیر میں جب اسلام آیا نا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے فقہ حنفی تو ملیشیا میں اسلام گیا ہے فقہ شافعی کی شکل میں تو یہ جو چار مکاتب فگر ہیں نا حنفی مالکی شافعی اور حنبلی یہ چاروں صحیح ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے اور تینوں کو درست سمجھنا چاہیے باقی یہ دیوبندی نام جو پڑا ہے یہ بریلوی حضرات کے مقابلے میں پڑا ہے ورنہ ہے وہ سب حنفی ہی تو حنفیوں میں جو علماء برے صغیر میں بیدات کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا اور جو تیجے چالیسویں اور ازان سے پہلے صلاة والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا بریلوی یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی فرقہ تو آر سے دیر دو سو سال پہلے پیدا ہوا ہے تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہوں وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے اصولی طور پر تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا تو خوب سمجھ لیں نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی حنفی تھے برے صغیر میں جب آیا ہے نا اسلام تو فقہ حنفی کی صورت میں آیا ہے تو اس لیے میں اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتا ہوں فقہ حنفی کی طرف میں اپنی نسبت کرتا ہوں تو یہ نام جو یہ تو لوگوں نے کر دی ہیں کہ حنفیوں میں جو تیجے چالیس میں کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں جو تیجے چالیس میں کے قائل ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی تو حنفی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو انسان یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں لیکن میرے دو دوست ایک شیعہ ایک سنی اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے تو کس طریقے سے نماز پڑھوں بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ اے نہ سنی ہیں قرآن میں نہ شیعہ اے نہ سنی ہیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے سولہ عمران میں سولہ نمبر تین آیت نمبر اکسو تین میں وَا تَسْحِيمُ بِحَبْ لِلَا اِجَمْعَوَلَا تَفْرَقُ کہ آپ آپس میں کھٹا ہوکے اللہ کی رسی کو مضبطی سے پکڑو اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی مات مانو جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نے اسلام میں ذاکر اسلام میں زیرو ہے جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے تو اسی لئے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ساٹھ میں ورس نمبر ففٹی نائن میں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے بات مانو اور اللہ کے رسول کے بات مانو اور وہ لوگ تو امر ہے وہ لوگ جو آپ کے امیر ہیں لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن اور حدیث کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس تو اگر دو شخص دو عالم کوئی بھی اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس قرآن اور صحیح حدیث کے پاس پھر دیکھو کہ کونسا دوست کونسا مسلم کونسا عالم کونسا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے آپ سمجھے تو اس سے پتا چلیں گا کہ کیا صحیح ہے آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے شروع میں کم از کم جو یقصہ ہے وہ تو شروع کرو اختلاف وہ تھوڑا ہے نماز کے طریقے میں اختلاف وہ تھوڑا ہے جو یقصہ ہے وہ تو شروع کرو اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے وہ کوئی فائدہ نہیں عملی طور پر مانو کہ اللہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ اور اس کے بعد پھر تیکی کرو آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری کے حدیث ہے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے قرآن اور صحیح حدیث سے اس طریقے سے نماز پڑھو لیکن اگر انیس بیس فرق ہے کم از کم جو یقصہ ہے وہ تو شروع کرو اقتلافی باتوں پر تیکی کرو انشاءاللہ پتا لگ جائیں گا آپ کو کیا سوئی ہے آپ نے علم اکرام کی بزبانی اس مسئلے کے وضاحت تو سن لی ہے جس طرح کے مفتی طارق مسعود بھی بتا رہے تھے کہ ہانافی جو ہیں وہ دیوبندی بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں ٹھیک ہے جو عالی حضرت کے نسبہ سے کہلواتے ہیں بریلوی وہ بھی اہل سنت ہیں اور جو دیوبند حضرات ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں اور ڈکٹر تحل القادر صاحب جو ہے وہ علمی اختلافات رکھتے ہیں لیکن بے عدوی کے دیرے کے اندر نہیں علم کے دیرے کے اندر علم اختلافات رکھتی ہیں لیکن ڈکٹر تحدر القادر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عدب اپنی جگہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہمارے اندر جو علیہ حضرت قادرہ بہترام ہے وہ کسی اور مسلک والوں کے اندر نہیں ہے جو سکے علیہ السطر قادر صاحب بھی یہی بیان فرما رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم بریلوی نہیں بریلوی ہماری نسبت پہچان ہے ہمارا مسلک بھی علیہ السنت ہے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ سنی نہیں ہے بریلوی اس طرح کے خرافات پھیلا رکھی ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو آج کے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ